اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ کے اندر مجھے بائنگ کے لیے ایک اپرچنٹی نظر آ رہی ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو اگر ہم اس اپرچنٹی کے اندر ایکسپیکٹڈ پرافٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ لگ بگ 20% کا بنت ہے تو ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنے ہیں انشاءاللہ آپ کو لیول بتاؤں گا کہ کن لیولز کی اوپر آپ لوگوں نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے اور پرافٹ ٹارگٹ کے لیے جو اس کے اندر ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ کیا ہوں گے تو جیسے سب کچھ آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے ڈسکس کریں گے تو سکریپٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ اپنی میں ایک جو ہے اچیومنٹ ڈسکس کرتا ہوں تو اچیومنٹ یہ ہماری پریمیم گروپ کی ہے تو پریمیم گروپ کے اندر کچھ دن پہلے میں نے جو ہے بائنگ کال دی تھی انگرو کارپریشن لیمٹیڈ کے اندر تو اس وقت ہمارا جو بائنگ کا لیول تھا تو وہ ٹو تھرٹی ٹو پوائنٹ نائن زیرو کا تھا تو یہ الحمدللہ اس کا باٹم لیول تھا جس سے اگلے دنی پرائس جو ہے اس سے اٹھ گئی ہے تو یہ ہم نے اس کے اندر اگزیکٹلی باٹم سے جو ہے بائنگ کیے تھی اور اس کے اگر ہم فائنل ٹارگٹ کی بات کریں تو فائنل ٹارگٹ ہمارا ٹو فورٹی ایٹھ روپیز کا تھا تو جی الحمدللہ آج کے دن یہ ٹارگٹ ہمارا اچیو ہو چکے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اسی طرح ٹائم لی جو ہے بائنگ کے لیے کال وغیرہ مل جائے تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جائن کر سکتے ہیں تو جس کے لیے یہ نیچے دیئے گئے وارس ایپ نمبر پہ آپ میسج کر کے اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو چارجز کی بات کریں تو چارجز اس کی پورے سال کے لیے صرف چھے ہزار ہے تو یہ اگر چھے ہزار کو دیکھا جائے تو یہ ایک دن کے انٹرا ڈے لازس سے بھی کم بنتے ہیں تو میں ہائیلی رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ سکس تھوزن مینج کر سکتے ہیں تو اس گروپ کو جو ہے وہ ضرور جائن کریں کیونکہ اس کا نقصان صرف یہ ہے کہ آپ کو ون ٹائم پے کرنا پڑے گا اور باقی جو اس کے بینیفیٹس ہیں تو وہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا تو ابھی ہم چلتے ہیں سکریپٹ کی طرف جس کے اندر ہمیں بائنگ کے لیے اپورچنٹی میری ہے تو ویڈیو کے لاسٹ کے اندر یہ جو میں اینگرو کی جو ہے ٹریڈ سیکٹپ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کنو اجوہات کی بنا کی اوپر جائے اس کے اندر میں نے بائنگ کال دی تھی تاکہ آپ لوگوں کو اگر وہ ٹریڈ مس بھی کیا تو کچھ نہ کچھ اس سے جو ہے لرنی کے لیے ضرور ملے تو ابھی ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو سکریپٹ ہے جس کے اندر ہمیں بائنگ کے لیے اپورچنٹی میری ہے تو وہ سٹیل سیکٹر کا سکریپٹ ہے موگل آئرن اینڈ سٹیل تو اس کا جو ہے چارٹ اوپن ہو گیا ہے تو انویسٹنگ ڈاٹ کام کے اوپر اس کو انالائز کر رہا ہوں تو جس کے بعد اس نے جو ہے یہ نیچے اپنا ڈاون ٹرینڈ جو ہے کنٹینیو کیا تھا اور جو ہائی لگانے کے بعد اس نے جو ہائی لگایا تھا آلموسٹ تقریباً ایک سو چودہ پندہ روپے کا اس نے ہائی لگایا تھا ریسنٹلی اور ریسنٹ اگر لوگ ہی بات کریں تو ریسنٹ لو جو اس نے لگایا ہے تقریباً فیفٹی ٹو روپیس گئے تو اگر ہم دیکھیں تو اس نے جو کمولیٹیو جو ڈاون دکھایا ہے تو آپ نے ہائی پرائیس سے لے کر جو ڈاون پرائیس ہے تقریباً پچاس پچپن پرسینٹ تک اس نے جو ہے ڈسکاؤنٹ تک یہ نیچے گر ہے یہ ریسنٹ ڈاون ٹرینڈ جو اس نے بنایا تھا اس کے اندر تو ابھی ہم جو ہے اس کے اندر بائنگ کے لیے دیکھتے ہیں کہ کن وجوہات کی اوپر اس کے اندر میں آپ کو بائنگ ریکمینڈ کر رہا ہوں تو دیکھیں دوستو جب یہ اپنا یہ ڈاون ٹرینڈ کے اندر آ رہا تھا تو ڈاون ٹرینڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں کے اوپر اس نے ایک ڈبل باٹم فارمیشن بنائی ہے تو یہ ڈبل باٹم فارمیشن کا جن کو پتہ نہیں ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہو تو اوپر آئی بٹن کے اوپر آئی بٹن میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھیں تو اس ڈبل باٹم فارمیشن کا اس نے جو ہے بریک اوٹ جب وہ کیا ہے لگ باگ 65.92 کا تو یہ اس کا جو ہے ڈبل باٹم فارمیشن کا جو بنتا ہے ریزیسٹنس لیول یا نیکلین لیول آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا بنتا تھا تو یہاں کے اوپر اس نے جو اپنا ٹرینڈ جو اس کا پریویسلی ڈون چلا آ رہا تھا یہاں کے اوپر آکے اس کینڈل کے اندر یہاں پہ اس نے بریک اوٹ اس کا یہ ڈبل باٹم کی جو فارمیشن اس کو کمپلیٹ کیا ہے تو یہاں کے اوپر آکے اس نے جیسے اس کا جو ہے بریک اوٹ کیا تو اس کے ساتھ یہ اپنے ڈون ٹرینڈ سے آپ نے اپ ٹرینڈ کے اندر آ چکا ہے تو باقی اگر ہم پھردر جو ہے انڈیکیٹرز کے اوپر اس کو انالائز کریں تو ایک تو 50 ایم اے کے اوپر پریسز کی اوپر ہے یعنی 50 ایم اے کے اوپر بھی یہ اپنا ٹرینڈ اپ کر چکا ہے دوسری پرائیس ایکشن کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو دوسرا یہ ہے کہ پریس ایکشن کے اوپر اس نے ڈبل باٹم فارمیشن کا بریک اوٹ کیا ہے جو کہ ٹرینڈ رویرسل کا فارمیشن بنتی ہے اور اگر ہم نیچے والیمز کو دیکھیں تو والیمز بھی جو ہے اس کے اچھے حاصل والیمز لگ رہے ہیں یہاں بریک اوٹ لیولز کی اوپر آکے اور میک ڈی کو دیکھیں تو میک ڈی جو ہے یہ بھی اپنا جو ہے پازیٹیو کراس آور اس نے جنریٹ کیا ہے اور ہسٹوگرام جو ہے اس کے سٹرینڈ دکھا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور اگر ہم آرہی سی کو دیکھیں تو آرہی سی بھی جو ہے اس کا پازیٹیو ٹیٹری کے اندر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سیمیٹی پہ آ جاتا ہے جہاں اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ اوور بارٹ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ کہنے کے لانے کی باتیں ہیں کئی دفعہ سیمیٹی سے اوپر بھی چلا جاتا ہے بھی چلا جاتا ہے لیکن پرائس میں گراوٹ نہیں آتی یہ ایک اس کا پازیٹیو ٹیٹری ہوتی ہے جب تک یہ پازیٹیو ٹیٹری کے اندر ہوتا ہے تب تک سیف سائیڈ ہوتی ہے آپ اس کے اندرہ بائنگ جو وہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی فیوچر میں اس کے اوپر آرہی سی کہ اوپر میں ویڈیو بنا ہوں گا کہ اس کو پراپرلی جو سٹیڈی کس طرح کرتے ہیں تو ابھی ہم جو ہے لیولز کی اوپر دوبارہ آتے ہیں تو یہ کچھ کنفرمیشنز ہی جن کنفرمیشنز کی بنا کے اوپر اس کے اندرہ بائنگ کال بنتی ہے تو اس کا جو اگزیکٹ لیول تھا بائنگ کا وہ یہی سکسٹی فائی پوائنگ ٹو کا بنتا ہے تو جو اس کینڈل کے اندر اس نے بریک اوٹ کیا تھا تو یہ کال کی کینڈل میں اس نے جو پریویس ڈے کی جو جمعے کے دن کینڈل بندی تھی اس کے اندر اس نے اس کو ری ٹیسٹ بھی کیا تھا تو جب اس نے ری ٹیسٹ کیا تھا تو اسی لیول کے اوپر سکسٹی فائی پوائنگ ٹو کے لگ بگ میں نے پریمیم گروپ کے اندر جو بائنگ کال بھی دے تھی ٹائم لے تو پریمیم ایمبرز کا اگر ہم دیکھیں تو وہ آج کی دن بھی اس کے اندر جو اس نے آج گین کے لگ بگ چار سے پوائنگ پرسینٹ کا وہ گین آج کے دن بھی کر چکے ہیں تو اگر ہم اس کے ٹارگٹس بائنگ کے لیے بات کریں تو بائنگ کے لیے آپ اس کو کرنٹ لیول کے اوپر بھی بائنگ کر سکتے ہیں کیونکہ آل ریڈی یہ جو آپنا بریک اوٹ لیول اس کو ری ٹیسٹ کر چکے ہیں تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی ساری منی اس کے اندر ایک ساتھ ہے جو انویسٹ نہیں کرنی تین سٹیپ کے اندر بائنگ کرنی ہے تاکہ رسک یہ منیمائز ہو جائے فرسٹ بائنگ آپ کرنٹ لیول پر کر سکتے ہیں جو کہ 68.85 کے رونڈ بوٹ بنتا ہے میں بھی اس کی پرائیس جو ابھی دوبارہ اس کو ریٹیس نہ کرے لیکن یہ ہے کہ اگر جو نیچے پرائیس آتی آنے والے دنوں کے اندر تو اس کے اندر جو بی ٹو لیول ہوگا یعنی بائنگ کے لیے جو ہمارا دوسرا ٹارگٹ ہوگا وہ سکسٹی ون پوائنٹ ٹو فور کا ہوگا اور اگر اس سے بھی پرائیس نیچے آتی ہے تو وہ ففٹی سیون پوائنٹ فور ٹو کا لیول ہوگا تو ان تین لیولز کے اوپر آپ جو ہے بائنگ اس کے اندر کار سکتے ہیں تو یہ ہے کہ پرائیس آپ کی ایوریج راؤنڈ آبورٹ فیفٹی کے ایمے کے پاس آجے گے اگر ان کیس پرائیس نیچے گرتی ہے تو تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے اوپر ٹارگٹ کی تو ٹارگٹ اس کے اندر ہمارے تین ٹارگٹ ہوں گے فرس ٹارگٹ کی بات کریں تو سیونٹی پوائنٹ ایٹ سکس کا فرس ٹارگٹ بنتا ہے سیکنڈ ٹارگٹ 74.75 کا بنتا ہے اور فائنل ٹارگٹ بات کریں تو یہ 79.17 کا بنتا ہے تو اگر ہم اس کو پرسنٹیج وائز جو ہے کیلکولیٹ کریں اس کے بریک اوٹ لیول سے تو وہ لگ باگ جو ہے ہمارے پاس 20% سے زائد کا بان رہا ہے تو یہ ایک اچھا حاصل جو ہے گین بنتا ہے 20% تو ہوفولی یہ ابھی ٹرینڈ جو ہے آپ کر چکے تو آنے والے کچھ ہی عرصے کے اندر جو ہے اپنا جو ہے ٹارگٹ جو ہے اچیو کر لے گا سوئنگ ٹریڈر تو کچھ ٹائم جو ہے لے سکتی ہے میں بھی پرائس تھوڑی کنسولیڈیشن زون کے اندر جائے تو لیکن جی ہے کہ اپنا ٹرینڈ جو آپ کر چکی ہے تو پرائس اس کے ابھی جو ہے اوپر ہی جائے گی اس کے اندر جو فیچر میں بھی ہماری سٹریٹیجی رہ گی وہ بائی اون ڈ 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 اگزید کال بھی میں نے اسی گروپ کے اوپر یہ یوٹیوب چینل کا دیسی دے تو اس میں اس مستиной ٹی ٹیکس کا جو ایوالے بریک کیا تھا تو اس وقت آپ کو منہ بولا تھا کہ یہ اس کی پرائس آنے والے دنوں میں جیہاں تاکا ہم اگر آپ ٹرین پرائس آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی انہوں نے یہاں پر نیچے بائنگ کی ہو گئے باقی جو ہے پریمیم میمبرز کو میں نے اگزیکٹ لی جب یہ اس کی پرائس اس کینڈل کے اوپر آکے کلوزنگ دی تھی اس نے دو سو باتیس روپے اور نوے پیسے کے اوپر تو اس وقت میں نے بائنگ کال دے تھی تھی تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اگزیکٹ نیکس ڈے اس کی جو کلوزنگ آئی تھی وہ دو سو چھتیس روپے کے اوپر آگئی تھی تو یعنی ہماری اس کے اندر جو بائنگ تھی وہ بلکل اگزیکٹ باٹم کے اوپر تھی اس کے بعد پریس جو ہے دوبارہ نیچے نہیں آئی اس کے بعد پریس جو ہے وہ ہائر ہائی بناتی گئی ہے اور آج کے دن جو 248 کا ہمارا جو فائنل ٹارگٹ تھا جو کہ اس کے بائنگ کال کے اندر بھی میں نے ڈسکس کیا ہوا تھا تو وہ آج کے دن جو ہے یہ اچیو کر چکا ہے تو یہ الحمدللہ ہماری ایک اچیومنٹ تھی تو آپ بھی اگر یہ پریمیم گروپ جائن کرنا چاہے تو نیچے دیئے گے واتس اپ نمبر پر اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو ہوفولی آپ کو جو لیولز میں نے بتایا ہے موغل آئرن ایڈ سٹیل کے وہ سمجھ میں آگئی ہوں گے اگر کچھ بھی کنفیزن ہو تو ویڈیو کو بیک کر کے آپ وہ لیول دوبارہ سمجھ سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستو اس ویڈیو میں اتنے ہی ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں